اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب یہ جو عید کی راتوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے بھائی سن رہے ہیں ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں جو عید کی رات میں عبادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں روایتیں ہیں ضعیف لیکن ان روایتوں کی کسرت کی بنیاد پہ بعض فقہہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ اتنی کسرت سے ہیں کہ درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ روایتیں اتنی ضعیف ہیں کہ کسرت کے باوجود بھی درجہ حسن کو نہیں پہنچی نمبر دو اگر درجہ حسن کو پہنچ بھی گئی ہیں تو شریعت کے مزاج کے کیا ہیں بولو بھائی خلاف ہیں یعنی جو صحیح حدیث سے جو ہمیں شریعت کا مزاج پتا چلتا ہے اس مزاج کے کیا ہیں وہ اپوزٹ مثلا رمضان جب ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے شریعت فوراں کیا کہتی ہے افطار کرو اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو کیونکہ روزے کا ٹائم کیا ہو گیا ہے ختم لہذا اب افطار کرنا کیا ہے بولو بھائی عبادت یہی وجہ ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے اس دن حرام ہوتا ہے جس دن رمضان ختم ہوا آج آپ کو افطار کرنا ہے عید الفطر منانی ہے اور روزہ رکھنے پر آپ پر کیا ہے پابندی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ محنت اور مشقت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے پھر اگلے دن بے شک رکھ لیں نہیں آئی بات تو یاد رکھو جیسے رمضان کے دن روزے کے لیے ہیں رمضان کی راتیں بولو بھائی عبادت کے لیے تو اس اصول کا تقاضی یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا جیسے رمضان کے دن کے روزے گئے رمضان کی راتوں کی عبادت بھی چلی گئی نہیں آئی بات یہ مزاج ہے شریعت کا کہ بھائی ختم ہاں ناجائز نہیں ہے فضیلت کیا ہو گئی ختم اب جیسے پورے سال کی راتیں ہوتی ہیں کوئی عبادت کرے سواب نہیں کرے کوئی حرج نہیں اور جتنا سواب عام راتوں میں ہیں اتنا بھی اتنا ہی عید کی راتوں میں تو وہ فضیلت کیا ہو گئی ختم یہ مزاج ہے شریعت کے جو چیز یعنی جیسے روزہ ہے نا روزہ وہ ختم ہوتا ہے تو اسی وقت ختم کرنا ضروری ہے اس کو اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے تو یہ اتنا بھی ہوتا نا کہ آپ نیت کر لیتے کہ میرا روزہ نہیں ہے بس اس سے کافی تھا نا کھانا پینا تو ضروری نہ ہوتا لیکن ہمارے نبی عید الفطر کے دن صبح باقاعدہ کھایا کرتے تھے صرف اتنا کافی نہیں سمجھا گیا کہ ہم نے نیت نہیں کی ہم نماز کے بعد کھا لیں گے کوئی نہ نہ دن کا آغاز کس سے ہوگا کھانے سے حالانکہ اس ٹائم آپ کا عام معمول کھانے کا نہیں تھا صحابہ اور نبی کا جو معمول تھا نا کھانے کا وہ زہر سے پہلے دوپہر کا کھانا ناشتوں کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور عید گاہ میں جانے سے پہلے باقاعدہ ناشتہ کرتے تھے ناشتے کا مطلب جو کھجور کھا لی کچھ کھا لیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے صرف نیت سے ثابت نہیں کرنا اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ جو مشقت کا ٹائم تھا وہ کیا ہے ختم ہو گیا ہے تو اسی کا تقاضی یہ ہے کہ عید کی رات بھی عبادت کی رات بولو بھائی نہ ہو کیونکہ جو راتیں تھیں فضیلت کی وہ چاند نظر آتے ہی جیسے دن کے روزے گئے راتوں کی فضیلت بھی ختم تو اس لیے میرا ذاتی ذوق ہی ہے اور بعض بڑے علماء کی بھی رائے یہ ہے کہ لیلت الجائزہ جسے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی رات اس میں عبادت کی کوئی فضیلت چونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ضعیف روایتیں ان صحیح حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے اگر کوئی علم کوئی مفتی ان راتوں میں عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں تو ان پہ بھی ملامت کرنا جائز نہیں ہے ان کو بدتی کہنا یا گمرا کہنا جائز نہیں ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر عید کی رات کی عبادت کی فضیلت ہوگی تو رات کو نین کم ہوگی اور دن میں آپ عید کی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جبکہ جب شریعت نے عید دی ہے تو وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے دی ہے تب ہی تو اس میں بقاعدہ کھانا کھائے جا رہے ہیں اس میں نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اگر پوری رات عبادت میں گزرے گی تو صبح کیا ہوگا عید کی رات تو بھی تھکے تھکے ہوگے یعنی عید کی نماز میں بھی مل بھی صحیح طرح کیسے نہیں رہے ہوگے تو یہ خود اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس رات کی کوئی اضافی فضیلت دینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو میری ذہن ان دلائل کی طرف ہے لہذا میں انہی علماء کی بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جو اس رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ اس رات عبادت ضرور کرنے اتنی جتنی پورے سال کرنی ہے کیونکہ رمضان میں آپ کو جو عبادت کی عادت پڑ گئی ہے پوری رات سو کے اس عادت کو خراب بولو بھائی نہ کریں اس نیت سعید کی رات تحجد پڑیں کہ پورے رمضان کرتے رہے ہیں اب ایک دم چھوڑ دی تو سستی ہوتی ہے پورے سال گول اس نیت سعید کی رات کو آپ اٹھ کے کیا پڑیں تحجد پڑیں فضیلت سمجھ کے نہیں اپنی عادت کو مینٹین رکھنے کے لئے اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ کل بھی پڑیں گے پرسوں بھی پورے سال پڑیں گے آئی بات سمجھیں تو اس لئے میری رائے میں اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو علماء اس کی فضیلت کے خائل ہیں تو ان پہ انگلی اٹھانا ان پہ تنس کرنا ان کو بیدیسی سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ